کائنڈلی سبسکرائب لائک اینڈ شیئر می چینل اسد علی ویلاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو بیک می چینل میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ویلاغ امید کرتا ہوں تمام یوٹیوب فیملی باخیریت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اور مزے میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پہ راجہ وقار احمد صاحب کا سارا سیٹ اپ جو ہے لائٹ سو سیکس امپورٹڈ بریڈ کے متعلق آل ریڈی دو ویڈیوز موجود ہیں کافی دوستوں کے کافی کسٹمر جو راجہ صاحب کے بنے تھے ان کے سوالات تھے کہ یہ راجہ صاحب کا سیٹ اپ جو ہے یہ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے یا یہ کیسے مینج کرتے ہیں کیا سلسلہ ہے ان کا اور ہیچری سسٹم جو ان کا ہے وہ اپنا ہے یا کہیں باہر سے ہیچری کرواتے ہیں ایک ویڈیو جو تھی وہ اس لائٹ سو سیکس جو امپورٹڈ بریڈ ہے اس کے متعلق شارٹ سا انٹرویو کیا تھا ان کا اس کے بعد پھر اس کی میڈیکیشن کے بارے میں بتایا تھا آج جو ہے آپ کو ان کا پورا سیٹ اپ جو انہوں نے بریڈ نئی تیار کی ہوئی ہے تین منت ہو چکے ہیں اس کو وہ آپ کو وزٹ کروائیں گے ان کا ٹوٹل ہیچری سسٹم وزٹ کروائیں گے مطلب ہے ٹوٹل جو سسٹم ہے نا جی وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیر کر کے بتا دیا جائے گا اور ساتھ ہی راجہ صاحب کا نیا آفس بھی تیار ہو رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب لاہور اور اسلامباد میں یہ اپنے آفس کا اپنی ایک دو برانچز کا جو ہے نا جی افتتہ کرنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پھر لاہور جا کے اور اسلامباد جا کے آپ کو وزٹ کروایا جائے گا تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو اس لائٹسوس ایکس ایمپورٹڈ بریڈ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بڑی کسکلی ہے بہت مہنگی ہے اور ہر بندہ اسے منیج نہیں کر سکتا اس کے متعلق جو بندے بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جو یہ شوکین حضرات رکھنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ٹوٹل انشاءاللہ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گی تو ویڈیو سکیپ کیے بغیر آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو ٹوٹل انفارمیشن سے آج آگائی دی جائے گی تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز راجہ صاحب کو بلواتے ہیں اور ان کا پہلے ہیچری سسٹم جو ہے اس کو آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تو لیجیے ویورز یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ راجہ وقار احمد صاحب جب کہی اہوٹ ہوتے ہیں اپنے سیٹ اپ سے تو اس کے بعد جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ سارا یہ سپروائزر صاحب سمالتے ہیں اسلام علیکم جی کیا آلہ جی ٹھیک ٹھاک ہو جی کیے نا ہے تو آڈا جی محمد بلال صاحب محمد بلال صاحب جدو راجہ صاحب کے ذریعے سائیڈ تھی ہون دیں تیفیر سارا سیٹ اپ تو سینا دے سمال دے ہو اچھا اچھا ماشاءاللہ چلو سن ذرا ہیچری سسٹم جڑانا جی اے اوپن کرو اور راجہ صاحب آپ بھی تشریف لے آئے جی کیونکہ ساری انفارمیشن تو پھر آپ سے ہمیں ملے گی اسلام علیکم جی راجہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے مزاج ٹھیک ہے آپ کے بہت شکریہ جی آج آپ نے پھر ہمیں ٹائم دیا جی ہم گائے بگائے آپ کو تنگ کرتے ہیں لیکن وہ ویورز کے کافی کومنٹس ہوتے ہیں جن کی انفارمیشن پھر آپ سے لینا جو ہے وہ بہت ضروری سمجھتا ہوں تو آج آپ اپنا جی ہیچری سسٹم کیونکہ کافی ویورز کا جو تھا نا جی کومنٹس میں یہ سوال آیا ہوا تھا کہ جی ان کا ہیچری سسٹم اپنا ہے یا کسی اور کا ہے نہیں نہیں ہم ہماری ہیچری اپنا فارم اپنا جوزہ اپنا انڈا سب کچھ ہم اپنا بیچ رہے ہیں کسی کا مال نہیں بیچ رہی جی گوڈ ہوگی تو ہمارے فارم ہیں ہمارے فارم پہ آئیں ہمارا فارم دیکھیں پسند آئے تو چھوزہ لے جائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی چلیں جی راجہ صاحب میں دیکھا ہوں یہ جی راجہ وقار احمد صاحب کا ہیچری سسٹم مکمل راجہ صاحب یہ جو سامنے سیٹ اپ ہے اس میں اٹھارہ دن دیکھتا ہے ہمارے فارم پہلے اٹھارہ دن اس میں رہتا ہے ہمارے فارم پہلے اس کا ہم نے تیمپریشر کی ہوئے سیٹ تیٹی سیون پوائنٹ فائل امیڈیٹی کی ہوئی ہے اس کی پیس سٹ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور بس یہ اس کا ہے جی اور یہ اس کا اس میں چودہ سو انڈا تقریبا ہے جو رہا ہے جی اچھا جی حضیر اصد بھئی آپ کو میں ایک دفعہ کھول کے اکھال ہوں یہ ایک منٹ یہ نا آپ کو میں اس کے ساتھ کھول کے اس میں چودہ سو انڈا ہمارا پڑا ہے جی اس کا ماشاءاللہ لائٹ سو چکھ یہ دیکھیں جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی جس میں اٹھارہ دن پہلے اس ہیچری میں رکھا جاتا ہے چودہ سو انڈا جو ہے وہ آل ریڈی اس میں لگا ہوا ہے اس کا سٹ کی ہوئے ہم نے ٹھیک ہوگیا جی اس کے اٹھارہ دن کے بعد ہم نے دی جی جی انڈا ہیچر میں شیفٹ ہوتا ہے ہمارا ہیچر ہمارا وہ پڑا ہے جی اس میں آر ایڈی ہماری ہیچنگ ہو چکی ہے اس میں ہماری تقریباً اکیس تین ہو گیا ہے اور ہمارا ایٹی پرسینٹ ایٹی پرسینٹ ہمارا نکل جو گیا ہے اچھا جی یہاں پہ ہمارا اس میں ایٹی پرسینٹ ایٹی پرسینٹ پرسینٹ نکل پڑا ہے لیکن ابھی ہماری شیفٹنگ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے جی ابھی شیفٹنگ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوتی ہے جی یہ پیدا بھئی کھولیں اور اس کی شیفٹنگ کریں آپ چوزے کی جو رات کو اس کی شیفٹنگ کریں یہ ہمارا ہر ہفتے ہے جو ہر ہفتے کے ہفتے ہمارا ہے جو ویورز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں جی رات کو اس سے چوزہ نکل چکا اکیس دن اس کے پورے ہو چکے ہیں پہلے ہیچری کو بند کیا گیا ہے اور ابھی آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ یہ ہیچنگ یہ ہماری رات کو ہیچنگ ہوئی ہے جی ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا ہیلڈی چیک ہے یہ بڑا تین سا چوزہ مانا اگلا پڑا کچھ ابھی سوک گیا ہے جی اگلا پڑا چکے اب دیکھ لیں اور ہیچنگ ہیچنگ ماشاءاللہ اچھا اس کے بعد پھر آپ چک کو کس ہیچری یا ہون سے تیمپریچر پر رکھتے ہیں اس میں ہم اس کا ہوتا ہے جی آٹھ گھنٹے رکھتے ہیں جب کل آتا ہے ہیچنگ ہو جاتی ہے آٹھ گھنٹے بعد یہاں بھی ہوتا ہے جوزہ اور اس کے آٹھ گھنٹے بعد جب چوزہ سوک جائے جب چوزہ اس نیشن میں آ جاتا ہے یعنی کہ فریش نظر آنے لگ جائے چوزہ اس حلب میں جب ہو جائے تو اس کو اس میں شفت کرتے ہیں جی اچھا 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 اس میں یہ رات کو کچھ پیس سے ہمارے اکلے پڑے سے اور یہ ہمارا رات کو یہاں شفت کچھ ہو گیا کچھ تین اکسو بڑز ہمارا پھر پڑا ہے وہ ابھی شفت ہونا ہے اس میں اچھا 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 یہ رات کو شفت ہو گیا یہاں پہ جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ اسے اس جب کو کون سا مطلب ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کو یہ کیٹ لگی ہماری ہے اس کو رات کو پہلے دن پہنٹی سینڈگری لیتے ہیں اس کے بعد اچھا اچھا اس کا کم کرتے ہیں تیمپریچر ٹھیک ہے جی ویورز دوسری ہیچری میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ تھرٹی فائیو آپ کو راجہ صاحب نے بتایا کہ تیمپریچر انہیں دیا جاتا ہے اس میں یہ بالکل فریش ہو جاتا ہے ابھی آپ کو کچھ کچھ چکس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے گیلے گیلے یہ ایک بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر تیمپریچر دینے کے بعد یہ آلریڈی سیٹ ہو جائے گا تو ویورز آپ کے کومنٹس میں جو آپ کا سوال تھا کہ ہیچری سسٹم بھی کسی دن راجہ صاحب کا وزڈ کروائیں تو راجہ صاحب کی مہربانی اور شف کر سے جناب آج انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور ان کا ٹوٹل ہیچری سسٹم دیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ یہ چوزے کچھ ایسے جو دنب سیسر ہے کہ یہ تھوڑی رپاٹ کھوڑی ٹھیک ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود مطلب ہے انہوں نے انڈے سے نکالیں کچھ کو انڈا خود توڑ کے نکالنا پڑتا ہے اور یہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر اندر بلکل فریش ہو جاتے ہیں تو یہ تھا جی راجہ وقار احمد صاحب کا ہیچری سسٹم امید کرتا ہوں آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے جو راجہ صاحب کی تین منت کی اپنی جو بریڈ ریڈی ہو چکی ہے فارس مطلب ہے اس کے لیے جس میں سے پھر آپ کو چکس بھی دیے جا سکتے ہیں ایکس بھی دیے جا سکتے ہیں تو وہ آپ کو جی وزٹ کرواتے ہیں جی یہ ویورز اس ہیچری سے چکس کو باہر نکالنے کے بعد دوسری ہیچری جس کا ٹیمپریچر پہلے دن تھرٹی فائیب اور پھر آہستہ آہستہ ان کا ایک ایک دو دو پوائنٹ جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے اس میں چوزہ شفٹ ہو رہا ہے جی بلال صاحب یہ بلال صاحب شفٹ کر رہے ہیں جی ایک دفعہ شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ جو گیلہ پانا ہوتا ہے ان کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے چوزہ بلکل فریش دو گھنٹے کے بعد بلکل خوبصورت ہیلڈی اور دیکھنے والا ہو جاتا ہے یہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں جی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جسے ایک گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے وہ ماشاءاللہ بڑا کلیر لی آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ سارا چوزہ بلال صاحب جو ہے یہ اس میں شفٹ کر رہے ہیں ایک دن کا چوزہ جو ہے جو رات کو نکلا تھا اسے شفٹ کرنا آپ کو دکھا دیا ہے بلال صاحب نے کر دیا ہے اب راجہ صاحب نے ٹو ویک کا آپ کو وزٹ کروانا ہے جو دو ہفتے کا ہے جس کا مطلب ہے کارگو آج ہی لاہور کے لیے شفٹ ہو جانا ہے لاہور کے لیے چلے جانا ہے اور ساتھ ہی ایک بات آپ کو اور بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا پورے پاکستان میں کارگو سسٹم ہے آپ فون پر رابطہ کر کے راجہ صاحب کا فون نمبر ہے زیرو تھری ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ ڈبل فائیو ٹو فور اب اردو میں بھی بتا دیتا ہوں زیرو تین سو چھ سو پورا پچپن چوبیس زیرو تین سو چھ سو پورا پچپن چوبیس سے آپ راجہ وقار احمد سے آپ خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ کو ٹو ویک کا جو چکس ہے وہ ماشاءاللہ دکھاتے ہیں جس کا آج جو ہے پارس اللہور کے لیے بھیجا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 45 پیس ہیں جی اور یہ سارا لاہور کے لیے کارگوہ ہے یہ دیکھیں نا یہ ماشاءاللہ اس کا ویٹ کافی اچھا ہو چکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ اس کے پارنے کا یہ دیکھیں جی اور یہ 45 پیس پڑے ہیں ہمارے پاس اور یہ سارا لاہور جا رہا ہے یہ آج لاہور کے لیے کارگوہ ہے جی بہت شکریہ راج صاحب اب چلتے ہیں جی راجہ صاحب ہمیں جو اپنی بریڈ انہوں نے نئی تیار کیا تین منت کی وہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جی چلیں جی راج صاحب تو لیجئے ویورز جی پہلے آپ کو پرانی بریڈ جو راجہ صاحب کے پاس آل ریڈی ہے وہ دیکھاتے ہیں ان کی جو ہے نا جی ماشاءاللہ سیعت کنڈیشن آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی کر چکا ہوں آج پھر دوبارہ کار رہا ہوں جی یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو فی میلز ایکز دینے کے لیے بیٹھ ہی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں میلز اور فی میلز ماشاءاللہ ساری بڑی ہیلڈی ہیں تو یہ ٹوٹل سیٹ اپ ہے جی جو راجہ صاحب کا اپنا ہے یہ مرگیں جو ایکز دینے کے لیے بیٹھ ہی ہیں جی کچھ نے ایک دے دیئے ہیں جی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ کھڑی ہیں ویٹنگ دیرتے میں یہ ویٹ کر رہی ہیں جی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں ان کے بعد اس کے ان کی باری ہے جی تو اب چلتے ہیں جی راجہ صاحب ہمیں وہ جو نئی بریڈ انہوں نے تیار کی ہے جس کی ایج تین مانت ہے وہ ویزٹ کرواتے ہیں تو لیجی ویورز نئی بریڈ جو راجہ صاحب کی ماشاءاللہ تیاری کے مرائل کچھ تیہ کر چکی ہے تین مانت ہے اس کی ایج ہے تو یہ راجہ صاحب جو ہے ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں راجہ صاحب یہ ٹوٹل اپنی بریڈ ہے یہ بھی ماشاءاللہ چھوٹے پیٹ ہیں جی تقریباً یہ دو ماہ بعد کمپلیٹ ہوں گے جی انڈا دو ماہ بعد دیں گے لیکن ابھی ہم کا پروسیشن چلے رہا جی یہ ہم نے اپنے بیک اپ کے لیے رکھی ہوئے جی اس بڑ سے بعد یہ بڑ سمرا تیار ہو گئے جی ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ماشاءاللہ کتنے ہیں جی ان کی قوانٹی کیا ہے تقریباً یہ تین سو پیس ہے مارا جی تین سو پیس ہے جی ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہیلڈی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی یہ پانچ شیئے ماہ بعد اپنے ہوگا پورے سائز میں ویڈ میں پورا ہوگا اچھا جی پانچ شیئے ماہ بعد جی ٹھیک ہو ابھی اس کی ایج یعنی کہ تین منت میں پانچ ماہ کے بعد پھر یہ ایک دینا شروع کر دے گی جی ٹھیک ہو جائے گی جی بہت شکریہ راہی صاحب تو یہ ویورز میل دیکھیں جی ماشاءاللہ بلال صاحب نے پکڑا ہوا ہے بڑے ہیلڈی ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ انہیں نصیب کرے تو ویورز آپ کے ساتھ آج ہیچری سسٹم سارا سیٹ اپ راجہ صاحب کا ٹوٹلی طور پہ میں نے ڈیلیور کیا ہے جی ٹوٹلی انفارمیشن آپ کو ڈیلیور کیا ہے یہ ڈسٹک سرگودہ کی تحصیل شاہپور میں فارم ہے جی راجہ وکار احمد صاحب کا بڑا خوبصورت اور فون نمبر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے پھر بتا دیتا ہوں 0300 600 5524 تو راجہ صاحب آپ ذرا جو آپ اپنا آفس تیار کروا رہے ہیں وہ وزٹ کروا دیں تو یہ راجہ صاحب کا جو نیا آفس جو ہے ریڈی ہو رہا ہے جی نیکسٹ انشاءاللہ جو انٹرویو وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا جی راجہ صاحب کا تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں کیا نام ہے رمضان صاحب ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے بلکل صحت ٹھیک ہے آپ کی بڑی محنت سے کام ہو رہا ہے جی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے یہ آپ ان کا ورک چیک کریں بڑی خوبصورتی سے یہ انہوں نے یہ دیوار جو ہے ڈیکوریٹ کی ہے راجہ صاحب کی ابھی کافی اس پہ محنت ہوگی پھر جب سیٹ اپ کلیر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو لائٹ سو سیکس اپورٹڈ بریڈ کے مطلق ٹوٹل انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں بریڈ لینا چاہتے ہیں وہ راجہ صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ڈسٹک سرگودہ کی تحصیل شاہ پر میں ان کا فارم موجود ہے اور نمبر بھی آپ کو بتایا ہے پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں زیرو تین سو چھ سو پورا پچھ پنچ چوبیس انشاءاللہ ویڈیو کے سامنے بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نمبر تو آپ پانٹیکٹ کر کے کارگو کروا سکتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہستہ اور عباد رکھے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ